اسلام علیکم ناظرین امنان منشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اس وقت عروج پہ ہیں اور پنجاب میں سردیوں کی ایک بڑی مشہور سوغات ہے جسے ہم ساگ کہتے ہیں ساگ آج میں موجود ہوں یہاں پہ اپنے کھیتوں میں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسیم یہ بطین ہے اور یہ سرسوں ہے اور یہ گوبی سرسوں ہے تو اس کا ہم ساگ بنائیں گے عام طور پر ہم لوگ جو ہے وہ بزار سے چیزیں لیتے ہیں مثال کے طور پر گوبی سرسوں بزار سے لے لیا یا پالک بزار سے لے لی جو بھی ساگ میں چیزیں ڈلتی ہیں وہ بزار سے لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بزار کی جو سبزی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں اس کو کھاد کتنی ڈالتے ہیں اس کو جو شہروں کے سیوریج کا پانی ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو بڑھاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میرے بیگ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا اپنا کھیت ہے اس میں جو سب کچھ اگایا ہوا ہے بغیر کسی کھاد کے ہے اور بلکل نیچرل قسم کا پانی ہے یعنی یہ ٹوٹلی آرگانک ہے اور جو شہر والا ساگ ہے اس کے ٹیسٹ کا اور اس کے ٹیسٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے تو چلے میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ساگ کیسے توڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو گو بھی سرسوں ہیں اس کی جو کمپلیں ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گندلانہ ساگتے مکھن مکھئی وہ گندلیں جو ہیں گو بھی سرسوں کی گندل کمپل جس کو کہتے ہیں وہ ہم توڑیں گے سب سے پہلے بابا میں پیچھے ہو گیا لیں جناب یہ ایک اور کمپل مل گئی ہے یہ بھی ہم نے توڑ لی ہے اب میرے پاس کافی ساری کمپلیں کٹھی ہو گئی ہیں اور اب چلتے ہیں آگے یہ جناب پالک ہو گئی یہ ہم پالک کٹ لیے یہ جناب کاشنی ہے یہ ہم کاشنی کے پتے بھی اس میں ڈالیں گے یہ ہم ہاتھوں سے توڑ لیتے ہیں یہ کاشنی یہ جناب باتھو باتھو کی نرم نرم کمپلیں ہم توڑیں گے یہ ہاتھوں سے توڑنا آسان ہے کیونکہ یہ نرم ہوتی ہیں تو آسان نہیں سے ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی ہیں اب ہم کچھ سانف کی شاکے توڑیں گے یہ جناب ہمارا سانف اور اس کے ہم چھاکے توڑ رہے ہیں اس کے بعد جناب میتھری یہ ہم نے میتھری کٹ لیے یہ جناب ہم اس میں مولی کے پتے بھی ڈالیں گے تو یہ نرم نرم پتے جو ہیں نا آپ نے مولی کے توڑ لینے ہیں اچھے ناظرین اس پودے کو ہم پیل کا کہتے ہیں اور ساگ میں ہم اس کے پتے بھی ڈالیں گے تو اس کے میں نے کچھ پتے توڑ لی ہیں وہ ہم ساگ میں ڈال دیں گے اچھے ناظرین اب نا ہم اس کی جو نرم نرم کمپلیں ہیں نا یہ ہم علیدہ کر دیں گے اور اس میں سے جو سخت قسم کے جو پتے ہیں نا یہ علیدہ کر دیں گے کہنے کہ ہم اس کی سپائی کریں گے ناظرین یہ جو گوپی سرسوں کی گندلیں تھیں ان کو ہم نے علیدہ کر لیا تھا ان کے جو سخت پتے تھے وہ علیدہ کر دیئے تھے اچھا یہ جو ہے نا میرے پاس یہ جو ساری باقی چیزیں ہم نے یہ سانف یہ ہوگی پیلکیں یہ ہوگی پالک یہ ہوگیا آپ کا میتھرہ اور اس کے علاوہ یہ ہوگیا باتھو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اکٹھی کی تھی نا یہ ساری میں نے اب یہاں پہ اکٹھی کر دی ہیں اب اس کو ہم دھولیں گے اچھی طرح سے کیونکہ یہ باہر کھیتوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ دست پڑتی ہے اور ویسے بھی جانور وغیرہ کچھ اس پہ پشاپ وغیرہ نہ کر دیں اور اس کو دھونا اس لئے ضروری ہے ناظرین اس کو ہم نے دو دفعہ اچھی طرح سے دھو لیا ہے تاکہ اس میں کوئی پتنگیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی نکل جائیں اب اس کو ہم ڈرائی ہونے دیں گے اچھا جی گندلیں دھونے کے بعد ہمیں یہ جو باقی پتے ہم نے کٹھے کیے تھے کچھنی وغیرہ کے اور یہ سونف اور یہ پالک اور یہ باتھو اور پیل کا یہ سارا ہم اس میں دھو دیں گے اور آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو دھونا آپ نے اچھی طرح سے لینجنہ مشین جل رہی ہے اور ہم ساگھ کتر رہے ہیں ناظرین یہ میرے کپڑوں پر گر رہا تھا جیسے میں اس کو یہ کٹ رہا تھا یہ میرے کپڑوں پر گر رہا تھا لہذا میں نے یہ سکاپ پہن لیا تاکہ بچت ہو جائے ہم نے سارا ساگھ کتر لیا ہے اور مہد کر دیا اب اس کو ہم آگے پکانے کا پروسیجر کریں گے اچھا ناظرین یہ جو ہم نے ساگھ کٹا تھا مشین پر اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہو گئے ہیں اب یہ سارے جو پیس ہیں یہ کٹا ہوا ساگھ ہم اس دیڑچے میں ڈال دیں گے اور کم از کم اسی آنچ پر پانچ گھنٹے اس کو پکائیں گے اس کے بعد یہ جا کے کہیں تیار ہوگا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تیار کیسے ہوا ہے اب جب یہ ییلو ہو جائے ایک تو یہ نرم ہو جائے گا بلکل حلوہ ہو جائے گا جو سے یہ ییلو ییلو ہو جائے گا اور اس کے اندرے جو ہارڈ پیسیز ہیں جس طرح یہ جو گندلیں تھیں ان کے جو ہارڈ پیسیز ہیں یہ بھی بلکل سوفٹ ہو جائیں گے حلوہ ہو جائیں گے تب جا کے یہ تیار ہوگا میں آپ کو بیٹ میں دکھاتا رہوں گا کیسے یہ تیار ہوتا ہے لہن جی ہم نے یہ دیکھ سا جو ہے اوپر رکھ دی ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب جو ہم نے جو ساگ وہ کٹا تھا وہ پیسیز میں کیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے ناظرین مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اس کو جو ہے نا اتنا سا فرق پڑا ہے دو گھنٹے ہو گیا ہے جی اور یہ ابھی میں آپ کو اس کی حالت دکھاتا ہوں یہ اس کو نا ایک تو آپ نے ہی راتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین ابھی بھی جو ہے نا اس کو مزید ٹائم چاہیے یہ پورے پورے پیسیز میں نظر آ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے پین گھنٹے ہو گئے ہیں اور ساگ کا بھی بننے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ابھی اس کو میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا ویسے کا ویسے ہی ہے اس میں موٹے موٹے جو ہے نا وہ پیس نظر آ رہے ہیں یہ ساگ بنانا جو ہے نا وہ بہت مسکل ہے اور کھانا بہت آسان ہے اچھے ناظرین جب ہم نے یہ ساگ بنانا شروع کیا تھا تو ہم نے اس دیکھچے میں پانی رکھ کے اس کو بوئل کیا تھا تقریباً کتنا ہم نے پانی بوئل کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ساگ ڈالا تھا اور وہ سارا صحیح ہوا تھا اب کیونکہ اس میں آگ جلدی ہے یہ چار پانچ گھنٹے کا پروسس ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سمٹائم پانی کم ہو جائے تو اب آپ کو اگر محسوس ہو کہ اس میں پانی کم ہو گیا تو آپ نے اور مزید پانی ڈالنا ہے لیکن وہ گرم کر کے ڈالنا ہے اس کو بوئل کریں اور پھر ڈالیں کیونکہ اگر آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تو یہ آپ کا ساگ خراب ہو جائے گا تقریباً پانچ گھنٹے گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ساگ کا پہنچ پہنچ ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ساگ ہمارا تیار ہے کیونکہ یہ ایک تو ییلو ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا دوسرا جو اس میں جو موٹے موٹے چیزیں تھیں پارٹیکل تھے موٹے موٹے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم اتار لیں گے اور اس میں جو ہے نا مدیہ میں ایک منٹ آمو جھ کھاتا ہوں اب اس میں نا یہ جو مدیہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہم اس کو ایسے گرائنڈ کر لیں گے کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو مشین ہوتی ہے نا مدانی جس کو کہتے ہیں الیکٹرک مدانی اس کے ساتھ جو ہے نا ساگ کو گرائنڈ کرتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا اصل جو طریقہ اورگینک ہے وہ یہ والا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا رنے گا یہ جناب ہے اصل کام اب یہاں سے اس کو مدیہ کو پکڑنا ہے اور ایسے اس کو پیزاتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا بلکل باریگ ہو جائے اچھی طرح سے پیس جائے اچھا ناظرین اس کو نا آپ نے ایسے اس وقت تک کرتے رہنا جب تک یہ اچھی طرح باریگ نہ ہو جائے یعنی کہ یہ حلوہ نہیں ہوتا جیسے یہ بلکل حلوے کی طرح باریگ نہ ہو جائے ابھی میں تقریباً دس پندر منٹ ہو گیا ہے یہ کرتے ہوئے اور یہ میرا جو ساگ ہے نا ابھی تیار ہے تو یہ بلکل باریگ ہو چکا ہے یہ اب دیکھیں یہ نا باریگ ہو گیا ہے اب میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اب اس میں سبز مرچ ڈالتے ہیں یہ جناب سبز مرچیں ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ ساپ کر کے ڈالنی ہے فیلال یہ کافی ہو گئی ہے اب اس کو نا ایسے اچھا دیگئے ہم نے نا مرچیں اچھی طرح سے باریگ کر لی ہیں پیچھ لی ہیں اب اس کو ہم اکٹھا کر کے ساگ میں ڈال دیں گے اچھا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پتا میرے دیکھڑا کتن ہے تو آپ نے اس میں تقریباً آدھا کلو مرچیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی یہ اتنی سی ڈال دوں لیکن آپ نے اس کونسٹی کے لیے آدھا کلو مرچیں ڈال دیں گے باقی آپ دیکھ لیں جتنا آپ کو ٹیسٹ بہتر لگتا ہے آپ نے کم ڈال لیں کم ڈال لیں زیادہ ڈال لیں زیادہ ڈال لیں بہت سے نارمالی آدھا کلو مرچیں اس میں ڈالی جاتے ہیں یہ مرچیں ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مرچ کے بعد ہم اس میں نمک ڈال لیں گے حسب زائقہ کتنی ہمیں ضرورت ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو اٹھا کے چولے پر رکھیں گے تھوڑا سا گرم کر لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں سبز مرچ اور نمک اچھی طرح سے اس میں حال ہو جائے تو جناب ہمارا ساگ پیار ہے فائنلی جی ہمارا ساگ پیار ہے یہ گرم گرم ساگ ہے اس میں ہمیں مکھن ڈالا ہوا ہے اور یہ جب ملٹ ہوگا تو اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں کھانا شروع کرتے ہیں